درنبی شو کلپس میں سواگت ہے آپ کا بس دیکھتے رو اور سیکھتے رو گرو گوگن سنگھ جی جا کے مکھو وال میں بس گئے اور وہاں پہ وہ کئی سال رہے انہوں نے فوج بھی کٹھی کرنی شروع کی دوبارہ سے تو وہ کافی طاقتور ہو گئے وہاں پہ اناندپور صاحب کے ایریا میں آس پاس ان کے کئی ریاستے تھیں جن میں راج پوت راجے راج کرتے تھے وہ ایسے پروار تھے جنہوں نے نو سو سالوں سے وہ راج کر رہے تھے مطلب جس کو ہم انگریزی میں بلو بلڈ کہیں گے کہ پرانے راجے بہت ان کی مریادہ بہت ان میں انک اس ٹائپ کے راجے تھے وہ وہاں پہ تو انہوں نے دیکھا کہ یہ نوجوان یہاں پہ فوج کٹھی کر رہا ہے یہ اس کی انٹینشنز کیا ہیں تھوڑے سے وہ شکی ہو گئے تو جیسے فوج بڑھتی گئی اور گروہ صاحب کی طاقت بڑھتی گئی تو ان میں تھوڑا سا ڈر ان کا راجوں کا بڑھنا شروع ہو گیا گروہ صاحب نے ایک بہت بڑا ڈرم بنوایا نگاڑا جس کا نام تھا رنجیت نگاڑا تو جب سکھ شکار وکار پہ جاتے جب گروہ صاحب جاتے تو رنجیت نگاڑا بچتا تھا بلاسپور کہلور کا راجہ جس کی راجدانی بلاسپور تھی وہ ان سب میں سے انکھی تھا اور جب رنجیت نگاڑے کی آواز سنائی دی تو بلاسپور میں تو ڈر چھا گیا کہ بھی حملہ ہونے والا ہے تو اس نے اپنے منتریوں سے پوچھا ہے کیا ہو رہا ہے انہوں نے پتا کیا جا کے کہ یہ گروہ گوبند رائے اس ٹائم پہ ان کا نام گوبند رائے تھا کہ گوبند رائے اناندپور والے ہیں یہ آئے ہیں نگاڑا ان کا بجرا ہے تو اس کو بہت زیادہ اس بات کی تکلیف ہوئی اور اسی تکلیف کی وجہ سے ہی انہوں نے گروہ گوبند سنگھ جی کو حریص کرنا شروع کیا تو گروہ گوبند سنگھ جی اس ٹائم پہ کانفرنٹیشن نہیں چاہتے تھے تو وہ اناندپور صاحب سے پوٹا صاحب چلے گئے جو آج کل ہمچل پردیش میں پڑتا ہے اور وہاں پہ وہ کئی سال رہے اس وقت ان کی ایج کیا رہی ہوگا اس وقت ان کی ایج میرے کو اچھی طرح سے میرے دھیان میں نہیں ہے پہ تینز میں ہوں گے وہ کیونکہ نو سال کی عمر پہ ان کو گرگدی ملی تھی تو پوٹا صاحب جا کے وہ کافی دیر رہے تو وہاں پہ یہ جو پہاڑی راجے تھے ان کے ساتھ ان کا بہت بڑا ایک مقابلہ ہوا جو کی پہلی لڑائی تھی جو گروہ گوبند سنگھ جی نے لڑی اس کا نام ایک جگہ ہے وہاں پہ بھنگانی سو یہ بھنگانی کا یدھ تھا اور اس یدھ کے بارے میں میں تھوڑا سا آپ کو بتانا چاہتا ہوں یدھ کی وجہ ایسے ہوئی کہ جب گرتیک بہادر صاحب اسام گئے تھے تو وہاں کا جو راجہ تھا وہ ان کا اپاشک بن گیا ان کا فالور بن گیا تو کئی سالوں بعد راجہ جس کا نام تھا رام رائے اس کا بیٹا رتن رائے گدھی پہ تھا تو رتن رائے کو پتہ لگا کہ گرو گدھی پہ اس ٹائم پہ گوبند رائے ہیں تو اس نے سوچا کہ وہ جا کے ان کو مل کے آئے یہ وہ سیم رام رائے ہے نہیں نہیں یہ دوسرا رام رائے یہ اسام کا رام رائے ہے تو ان کا بیٹا رتن رائے گروہ صاحب کے پاس آیا تو بہت امیر ریاست تھی وہ تو بہت قیمتی توفے لے کے آیا گروہ صاحب کے لیے کئی چیزیں کہتے ہیں لے کے آیا لیکن سب سے کمال کا توفہ تھا ایک چھوٹا سا ہاتھی جس کا نام رکھا گیا پرسادی ہاتھی تو بہت خوشیار ہاتھی تھا یہ جب گروہ صاحب تیر چلاتے تھے یا کوئی تیر چلاتا تھا تو ہاتھی جا کے تیر کو واپس لے کے آتا تھا وہ اپنی سونڈ میں لوٹا پکڑا کے پانی لے کے ہاتھ دھلواتا تھا تو کبھی کسی نے ایسا ہاتھی دیکھا نہیں تھا سب بہت واہ واہ ہوئی کہ رتن رائے کمال کے توفے لے کے آئے ہیں تو وہ اپنے ریسپیکس پہ کر کے چلا گیا واپس اچھا سو کہلور کا راجہ بھیم چند اس کی اس کے بیٹے کی شادی گڑوال کے راجہ فتح چند کے ساتھ تیہ ہوئی تو بھیم چند جب گروہ صاحب کے پاس آیا تو اس نے یہ سارے قیمتی توفے دیکھے تو الویل تو پہلے سے ہی تھا تو اس کو لگا دیکھو یہ گوبند رائے کہاں سے کہاں پہنچ گیا ہے ایسی قیمتی توفے یہ ہاتھی تو نہ صرف میرا ہونا چاہیے یہ کسی اور کے پاس ایسا ہاتھی نہیں ہونا چاہیے تو اس نے اپنے منتری کو بھیجا کہ دیکھئے میرے بیٹے کی شادی ہے تو اس کے لیے نا آپ یہ ہاتھی ہمیں ادھارا دے دو انٹینشن یہ تھی کہ ایک بار لے لیا تو واپس نہیں کرنا اگر واپس مانگیں گے تو جھگڑا ہوگا اور شاید جھگڑا تو وہ کرنا نہیں چاہیں گے رتن رائے جاتے ٹائم گروہ صاحب سے بینتی کر کے گیا تھا کہ آپ نہ میرے جو توفے ہیں یہ اپنے پاس ہی رکھنا کسی کو مت دینا میں بہت پیار کے ساتھ لے کے آیا ہوں تو گروہ صاحب نے سوچا اور کہا نہیں یہ ہاتھی ہم نہیں دے سکتے ہیں کیونکہ ہمارا ایک سکھ لے کے آیا ہمارے لیے ہمارے پاس اور بہت اچھے ہاتھی ہیں آپ ان میں سے کوئی بھی لے لو تو وہ ناراض ہو گیا بھیمچند بہت بہت ناراض ہو گیا اور اس نے سوچا کہ اس فقیر کو میں سبق ضرور سکھاؤں گا کیونکہ فقیر مانتے تھے نا کہ یہ ریلیجس فگیرز ہیں یہ کون ہوتے ہیں نگاڑا بجانے والے یہ کیوں اپنی فوج تیار کر رہے ہیں شادی کا ٹائم آیا تو جہاں پہ وہ یمنا ندی کو پار کرتے تھے جانے کے لیے وہاں پہ گروہ گوبن سنگھ جی کا قبضہ تھا اس کراسنگ کو پار کرتے تو بھیمچند کا راستہ بہت چھوٹا ہو جاتا تو بھیمچند بھیمچند نے اپنا نمائدہ بھیجا پوچھنے کے لیے کہ ہم یہاں پہ کراس کر لیں تو گروہ صاحب کو بھی تھوڑا گسہ آیا ہوا تھا اس ٹائم پہ انہوں نے واپس یہ کہا کہ اگر آپ میں حمد ہے تو کر لو اب شادی ویا کے ٹائم پہ وہ کانفرنٹیشن نہیں چاہتے تھے تو بھیمچند نے پھر لمبا راستہ لے کے وہ گڑھوال گیا اپنے بیٹے کی شادی کے لیے لیکن گروہ صاحب نے کہا کہ آپ کا بیٹا کراس کر سکتا ہے کیونکہ اس کے ساتھ مجھے کوئی تکلیف نہیں ہے تو ان کا بیٹا آیا اپنے اٹینڈنس کے ساتھ گروہ صاحب نے اسے بہت پیار سے ان کو ملے اس کو کراس کر آیا اور وہ چلا گیا اپنی شادی پہ گروہ صاحب کا ایک وزیر تھا نند چند اس کو انہوں نے بھیجا کیونکہ فتح چند گروہ صاحب کے بہت قریب تھا کڑھوال کا راجہ اس کے پاس بھیجا انہوں نے ایک لاکھ روپے کی رقم لے کے جو بہت اس ٹائم پہ بہت زیادہ ہوتی تھی بھیمچند گسے میں تھا جب شادی کے ٹائم پہ وہاں پہ نند چند نظر آیا بھیمچند بولتا راجہ فتح چند کو یہ کیا کر رہا ہے یہاں پہ اس نے کہا بھے دیکھئے گروہ صاحب ہمارے قریب ہیں وہ آپ آ نہیں سکیں انہوں نے اپنے نمائندہ بھیجا ہے توفہ لے کے آیا ہے بھیمچند کہتا اس توفہ کو واپس کر دو فتح چند کیسا کیسے واپس کر دوں یہ تو ان کی بہت بڑی بیزتی ہو جائے گی تو بھیمچند کہتا پھر میں برات لے کے واپس جا رہا ہوں فتح چند فس گیا بھئی اب پرانے ٹائم کا کلچر تھا شادی کے ٹائم پہ اگر کوئی لڑکی کو ٹھکرا جاتا ہے اس کی دوبارہ شادی ہوگی نہیں ہوگی بے زیتی ہوگی برادری میں یہ سب باتیں سن کے ہاں ایک شرط بھیمچند بھیمچند نے اور رکھی اس کے سامنے کہ ہم اس گوبند رائے کو اس پہ ہم حملہ کرنے والے ہیں کیونکہ اس نے ہمیں بہت ستایا اور آپ بھی لڑائی میں ہمارے ساتھ شامل ہوں گے تو فتح چند کہتا میرا تو ان کے ساتھ کوئی جھگڑا نہیں ہے میرا تو بہت پریم پیار ہے میں کیسے لڑائی کر دوں تو اس نے کہا کہ نہیں اگر آپ کی بیٹی کی شادی ہونی ہے وہ اسی شرط پہ ہونی ہے کہ آپ ہمارے ساتھ فوج میں شامل ہوں گے تو فتح چند مجبور ہو گیا اور اس نے کہا کہ ٹھیک ہے تو یہ سارے راجوں نے بڑی فوج اکٹھی کی شادی کے بعد اور گروہ گوبند سنگھ جی کی طرف بڑھے اور گروہ گوبند سنگھ جی کے پاس چھوٹی سی فوج تھی ساتھ میں جو عام سکھ تھے کوئی حلوائی کوئی کسان جس نے کبھی لائف میں تلوار نہیں اٹھائی تھی ان کی فوج گروہ گوبند سنگھ جی نے تیار کی تو بہت بڑا یدھ ہوا بھنگانی میں ایکچلی دیکھ کے آیا سائٹ کو وہاں پہ کچھ نہیں ابھی صرف ایک کھیت ہی ہے بھنگانی پہ بہت بڑا یدھ ہوا یہ پونٹا صاحب کے پاس میں ہمارچل پردیش میں جس میں جو سارے پہاڑی راجے تھے ان کو گروہ صاحب کی آرمی نے ہرا دیا اور پھر گروہ صاحب واپس اناندپور چلے گئے تو یہ صد ہو گیا تھا راجوں کو کہ یہ بہت طاقتور بھی ہیں جودے بھی ہیں اور ہم اتنی آرام سے ان پر کابو نہیں پاسکتے اناندپور میں جا کے گروہ گوبند سنگھ جی نے ایک تو کلا بنایا اناندگاڑ کلا بنایا اس کو تکڑا کیا سو بھنگانی کے یدھ کے بعد گروہ گوبند سنگھ جی نے فیصلہ کیا گوبندرائے اس ٹائم پہ گوبندرائے تھے انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ واپس اناندپور صاحب چلے جائیں گے اور وہاں جا کے انہوں نے اناندپور کا جو کلا تھا اناندگاڑ اس کو اور مضبوط کیا اور ایک ایسا سما آیا سے کفحاس میں جب پہلی بار ایک راج دربار لگنے لگا اناندپور میں تو یودھے تو بہت جب بھنگانی کے یدھ کی بات فیلی تو بہت سارے ینگ وارئیرز یودھے گروہ صاحب کے پاس آئے انہوں نے سب کو اپنی فوج میں رکھا لیکن ساتھ ساتھ وہاں پہ دربار کا ایک اور ایسپیکٹ تھا وہ یہ تھا کہ اچھ کوٹی کے قوی اور لیکھک گروہ صاحب کے دربار میں آکے بس گئے اور وہ انکارج کرتے تھے سب کو کہتے ہیں کہ باون مشہور قوی ان کے دربار میں ہوتے تھے ان میں سے میں دو تین شخصیتوں کے بارے میں آپ کے درشکوں کو بتانا چاہتا ہوں سب سے پہلے بھائی منی سنگھ جو ایک بہت بڑے ودوان تھے سکھی کے ودوان تھے اور انہوں نے اپنی لائف ٹائم میں بہت ساری پستکیں لکھی اور بہت سارا سکھ لٹریچر انہوں نے سنگرے بھی کیا اکٹھا بھی کیا ان کی سکھ ٹریڈیشن میں بہت ساری ان کا بہت یوگدان ہے اور ان کے بارے میں ہم تھوڑی سی بات کریں گے جب ہم اناندپور صاحب کی لڑائی کے بارے میں ٹائم پہ پہنچیں گے بھائی منی سنگھ کے علاوہ دو قوی بہت مشہور ہوئے ہیں گروہ صاحب کے دربار میں ایک تو تھے چندرسین جن کو سینہ پتی بھی کہا جاتا ہے انہوں نے پہلے تو چاناکیا نتی شاشتر سنسکرٹ سے برج بھاشا میں انہوں نے اس کا ترجمہ کیا وہ اس لیے کہ ایسے سنسکرٹ ٹیکس آم لوگ پڑھ نہیں پاتے تھے برج آم بھاشا تھی تو انہوں نے اس کا ترجمہ کیا جس طرح سے ہندی اور اردو بولی جاتے ہیں بلکل تب برج برج چلتی تھی وہاں پہ عام انسان کی بولی تھی وہ اور انہوں ان کا سب سے بڑا یوگدان تھا کہ انہوں نے گروہ گوبن سنگھ جی کی پہلی بائیوگریفی لکھی ان کی لائف ٹائم میں جس کا نام ہے سری گر سوبہ یہ ایک بہت ہی قیمتی گرنٹ ہے جس میں انہوں نے گروہ صاحب کے جو یدھوے ان کا بہت ہی سندر پویٹک طریقے کے ساتھ ورنن کیا ہوا ہے اس کے علاوہ بہت سارے جو کانسپٹس گروہ صاحب کے فلسفی کے تھے اور خاص کر کے جو آگے ہونا تھا جس کے بارے میں ہم بات کریں گے وہ انہوں نے بہت اچھی طرح سے ڈاکیمنٹ کیا ہوا ہے سینہ پتی دوسرے مہاکوی تھے اور سب سے بعد بھائی نندلال گویا سو بھائی نندلال گویا فارسی کے ودوان تھے وہ گزنی میں وہ بڑے ہوئے جہاں پہ ان کے پتا دارہ شکو کی سیوہ کرتے تھے تو بہت بڑے پرشن سکولر ہوئے اور کہتے ہیں کہ ایک ٹائم پہ اورنگزیب کے دربار میں اکثر ایسا ہوتا تھا کہ قرآن شریف کے برسز کی انٹرپیٹیشن ہوتی تھی تو ایک بار ایک شاید آگرہ میں کوئی دربار لگا ہوا تھا اور کسی نے ایک آیت کی انٹرپیٹیشن کی اورنگزیب کو کہ کوئی اور کرے اس کو تو ان کا بیٹا معظم وہ بھائی نندلال کے قریب تھا تو وہ جانتا تھا کہ نندلال بہت بڑے ودوان ہے تو انہوں نے نندلال جی کو کہا کہ آپ اس کا ترجمہ کریے یا اس کا اس کا ایکسپلنیشن دیجئے تو جو نندلال نے دیا وہ ارکزیب کو بہت پسند آیا اور جب ان کو پتا لگا کہ نندلال تو ہندو ہے تو وہ کہتے کہ اتنا بڑا ودوان اس کو تو مسلمانی ہونا چاہیے نندلال بھاگ گئے وہاں سے اور گروہ صاحب کی شرن میں آگئے انہندپور صاحب اور پھر وہ گروہ صاحب کے دربار کے شاید سب سے جانے مانے رتن ہوئے بھائی نندلال فارسی میں بھی شاعری کرتے تھے پنجابی میں بھی لکھتے تھے بہت سارے ان کے لیکھ ہیں جو سکھوں کے لئے بہت قیمتی ہیں ان میں سے ہے رہت نامہ اور تنخانہ نامہ جو ڈاکیمنٹ کرتا ہے کہ جو گروہ صاحب نے سکھوں کے لئے مریادہ پریسکرائب کی تھی وہ ان کی کتابوں میں لکھا ہے کہتے ہیں کہ اچھ کوٹی کے فارسی کے قوی تھے اور جو بہت مشہور فارسی کے شاعر ہوئے ہیں حافظ ان کے ساتھ ان کے کام کو کئی بار کمپیر کیا جاتا ہے تو میں ایک چھوٹا سا نمونہ بھائی نندلال کی قویتہ کا آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں اور پھر ہم کہانی کو آگے بڑھاتے ہیں ایک دو لائنے میں پڑھوں گا دین و دنیا درک مندے آفری رخصار ما ہر دو عالم قیمتے یختار موے یار ما 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 نمے آرے مطابے گمزے مگیانے او یک نگاہ جان فضائش بس بود درکار ما تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جو میرا دین ہے میرا مذہب ہے وہ آپ میں ہی ہے کرو صاحب کو سمبودت سمبودت کر رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ کے کیسوں کا ایک بال یہ ساری کائنات سے بھی زیادہ قیمتی ہے پھر کہتے ہیں کہ آپ کی ایک نظر اس میں آپ کی ایک نظر میں اتنا کمال ہے کہ جو میرا جیون ہے وہ آپ کی ایک نظر سے بڑھ جاتا ہے اور میں کیا مانگ سکتا ہوں سو ایسے انداز میں انہوں نے گروہ صاحب کی اس طرح میں بہت سندر قویتائیں لکھی ہوئی ہیں فارسی میں سو یہ کمال کے شاعر تھے اور میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں کہ موڈرن سکھ مریادہ میں جب کسی گردوارے میں شبد کیرتن ہوتا ہے گربانی گائی جاتی ہے تو تقریبا ساری بانی گروہ گرند ساہب سے گائی جاتی ہے وہ پروان ہے اور کچھ لیک دسم گرند کے جو کہتے ہیں کہ گروہ گوبن سنگ جی کے رچے ہوئے ہیں وہ بھی گائی جاتے ہیں اس کے علاوہ صرف دو شخصیتیں ہیں جن کی لکھی بانی کو گربانی کہا گائی جاتا ہے ایک ان میں سے ہے جن کے بارے میں ہم نے پچھلے اپیزوڈ میں بات کی تھی جو گروہ ارجن صاحب کے سکرائب تھے اور جنہوں نے گروہ گرند صاحب اپنے ہاتھوں سے لکھا تھا جو انہوں نے کومنٹریز لکھی ہیں گروہ گرند صاحب پہ وہ گربانی سمجھ کے گائی جاتی ہیں ایسے ہی بھائی نندلال کی رچنائیں بھی گردوارے میں گربانی کے طور پہ گائی جاتی ہیں سو اتنا رسپیکٹ ہے بھائی نندلال کا سکھ پنت میں ابھی تک وہ کہاں سے تھے میرے ملتان سے تھے ملتان سے تھے پر گزنی پروونس میں جی کے پاس آناند پور صاحب گزنی مرے خیال سے مورڈن دی ایران کے پاس ہوں گا ای آئی ٹھنک سینٹرل ایزیا ایران اس ایریا میں ہی ہے افغانستان میں بھی ایم نوٹ شور اگر آپ کو یہ کلپ اچھا لگا ایسے ہی ہزار کلپس اپلوڈ کیے گئے اس چینل پر بس دیکھتے جاؤ اور سیکھتے جاؤ موسیقی